سلام یومیئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ہائی جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایدر ویلاغ اور آج کا ویلاغ ہے جی اید ڈیوان کا اور اس میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنا اید کا ڈریس اور جو بھی سارے ڈیز میں میری ایکٹیویٹی تھی تو سب سے پہلے میں آپ کو شیئر کرتی ہوں جی اپنا اید کا ڈریس کیونکہ میں نے اس سب اپنے ڈریسز آپ کو شیرنے کی ہیں کیونکہ ٹائم اتنا کم تھا اور اس کے بعد پھر مینک نہیں ہو سکا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں اید کے ساتھ ہی نا ڈے بھر ڈے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ ڈریس ڈیسائننگ میں میں سارے آپ کو اپنے ڈریسز شو کروں گی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ ہے جی میرا ڈریس اید کا جو میں اید پہنا تھا کیونکہ بسی کے لیے میں فرس ڈیز میں بہت لائٹ سے کھپلے پہنتی کیونکہ گھر میں بہت سارا کام ہوتا ہے گربانی میں تو ویسے گرمی بھی بہتا ہے اس لیے میں نے یہ ہی چوز کیا تھا فرس ڈے کے لیے تو یہ اس طرح سے شرٹ ہے یہ ہے جی بنانزہ سترنگی کا ہے یہ ڈریس اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے اور اس میں پنٹکس کے ساتھ اس طرح سے ڈیزائن بناوا ہے سلیوز کے اوپر اور فرنٹ اوپن اس کی ہے شرٹ اس طرح سے اوپن شرٹ ہے لانگ شرٹ ہے یہ اور اس کے ساتھ بٹنس کے ساتھ ڈیزائن دیا ہے فرنٹ میں تو یہ سٹچٹ میں نے لیا تھا اور آپ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ کہاں سے میں نے بائک کیا ہے اور اس طرح سے فرنٹ پر ایک سائٹ پر ڈائیگنل لائنس دیویں ہیں اور دوسرے سائٹ پر ڈیویں ہیں ورٹیکل لائنس اور اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور بیک سائٹ پر جائیں جانا وہ ساری ورٹیکل لائنس ہیں اس طرح سے اور یہ اوپن شرٹ ہے اور انہیں کھلی سلیز کے ساتھ مطلب اس طرح سے برینڈز کی شرٹ ستیوں اس طرح سے یہ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سیم جانا اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے آلموس جانا کوارڈ سیٹ ٹائپ کا یہ بناوا ہے اور اس طرح سے ہی ورٹیکل لائنس کے ساتھ سارا ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ باٹم پر جوہنس ترہ سے پیچ دیا ہوا ہے اور ساتھ لائنس کے ساتھ باڑر دیا ہوا ہے اس طرح سے ساری جوہنس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے دپٹہ مائچ کیا تھا اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ برینڈیڈریس انڈر ٹوئنٹی فائی ہنڈر آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو دو کلرruptو میں تھے دفت اپٹrer دائی کروا لیا ہے دھا کلر بعد اٹھا شرٹ میں تھے میرے ڈری Engine بجے سے پہلے ہیں کیونکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں میں جا گئی بھی تھی اور مجھ کوئی کام ہی سمجھ نہیں آرہا تھا تو میٹھا بھی میں نے بنا لیا تھا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں میری پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے تیہ ہوئے پر پڑے ہوئے یہ سارے میں نے تیہ کر کے رکھے ہیں جو میں نے کل لانڈری کی تھی ان کو میں نے سمحالنا ہے لیکن دوسری روم میں بچے سوئے ہوئے تھے تو اس میں ادرگئی نہیں کہ وہ ڈسٹ اپ ہوں گے اور یہ ساتھ میرے ہزبین کے کپڑے پڑے میں وہ صبح نماز پڑھ کے اور انہوں نے کپڑے چینج کر دی ہیں اور وہ خود سو گئے کیونکہ ہماری ہاں نماز اتکی بہت جلدی پڑی جاتی ہے تو واپس آ کے سب سو جاتے ہیں تو یہ جو ہے مہندی لگائی تھی میں نے علیزہ کو رات کو تو یہ صبح اس نے بولا کہ میرا ایک ہاتھ پہ تو مہندی ہے نہیں تو دوسرے ہاتھ پہ اب اس نے پہ لگوائی بھی ہے اور یہ علیزہ جو ہے نا ریڈی ہوئی ہے اس کو بڑا شوق تھا کہ میں آج جولری پہنے تو اس نے اس طرح جو ہے نا کافی ہیوی ساری جولری پہن لی ہے اور یہ ٹکا اس نے دیکھ لیا تو اس نے بولا کہ بھئی مجھے یہ بھی پہناؤ تو ٹکا کے سٹائل میں لگانے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا تو اس طرح میں نے سیٹ کیا ہے اور یہ ہے جی آئیزل اچھا آئیزل کو فینسی ڈرسز بہت پسند ہیں اور میں نے بڑی مشکل سے یہ ڈرس اتروایا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی ایم ان کے دونوں سے بڑی مشکل سے اتروایا ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ گرمی تھی پھر میں نے ان کو دوسری ڈرسز بنا دی تھوڑی دیر بعد اچھا اس کے بعد کھانے میں نے بنایا تھا پلاؤ بیف پلاؤ بنایا ہے کربانی تو ہماری بہت لیٹ ہوئی تھی لیکن یہ کہ بیف میں پس پڑھا ہوا تھا پہلے سے تو میں نے اس کے ساتھ پلاؤ بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے مزیدار سرائیتہ بنایا گرمی بہت زیادہ تھی بس لائٹ سے ہی کھانا ہم نے بنایا تھا دن کے لیے تو یہ میں کو شروع کرتی ہوں فائنل لوگ بلاؤ کی بہت ہی مزیدار بلاؤ بنا تھا ویڈیو میں نے شوٹ اس لی نہیں کیا کیونکہ ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت ساری بلاؤ کی شیئر کر چکی ہوں تو آپ میرے چینل پر ریسپی ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ ہے جی ساتھ رائیتہ بس یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اور صبح سے جو ہے نا انتظار چل رہا تھا قصہ ہی کا تو ابھی تک جو ہے نا ہماری قربانی ہوئی نہیں تھی تو اس کے بعد بس اوٹوں کی جو کام ہوتے ہیں عید پہ بھی ہوئی روٹین کی کام ہوتے ہیں برطن دھونا گھر کی صفائی کھانا پکانا صرف فرقی ہوتا ہے کہ آپ بس کپڑے نئے پہن لیتے ہیں اور دن عید کا ہوتا ہے اور عید کی دن آپ کام کر رہی ہوتے ہیں تو یہ کہ یہ کام تو آپ کو کرنے ہی پڑتے ہیں تو بس میں نے اس کے بعد سارا برطن وغیرہ واش کیے کچن صاف کر لیا تو کسائی جو تھا نا اس نے ہمیں دو بجے کا ٹائم لیا تھا تو دو بجے سے کرتے کرتے ہماری قربانی جو نا رات کو ہوئی تھی اور بہت لیڈ قربانی ہوئی ہے ہماری آلماس جو ہے نا ساڑھے نو دس بجے ہمارے گھر میں نے قربانی کا گوشت آئے اس کے بعد پھر فٹا فٹ سے سارا گوشت تقسیم کیا ہے کیونکہ میرا یہ تھا کہ رات ہو جائے گی بہت زیادہ تو یہ سارا گوشت رکھنے والا تو ہے نہیں ہم فریج میں اتنا زیادہ گوشت رکھ نہیں سکتے ہیں اس لیے جتنا جو بھی تقسیم کرنا ہے فٹا فٹ سے تقسیم کر دیں اور آلماس سارا ہی تقسیم کر دیا تھا بہت کام گوشت جو ہے نا ہم نے اپنے لئے پھر فٹ سے کر لیتے ہیں تو جب گوشت آئے میں نے فٹا فٹ سے اس کو بنا کے اس کے پوشن تو اس کو تقسیم کر دیا تو بس یہ ہی سارا دن چلتا رہا ہے کسائی کا انتظار ہوتا رہا ہے تو اس میں کافی جو ہے نا ایریٹیشن اچھا اس میں پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سارے جو کپڑے وغیرہ پریس کرنے تھے میں جب بھی گھر جاتی ہوں اپنے ہزبن کے کپڑے پریس کر کے جاتی ہوں وہ پریس کر لیے اس کے ساتھ جو میں نے سیکنڈ ڈے کے لیے جو پروپیشن کرنی تھی وہ بھی کر لی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی پیکنگ بھی کر لی آرموسٹ تھوڑا بہت جو ہے نا ظاہر ہے جو فینشنگ ٹچ ہے بس وہی دینی رہ گئی ہے تو بس یہ کام ساتھ ہے جو ہے نا میں نے کر لیے تھے اور یہاں پہ بس میں نے برطن وغیرہ واش کر لیے کچن میں نے صاف کر لیے اچھا رات کے لیے پھر میں نے تھوڑا سا جو ہے نا میں نے مٹن کا کورما بنا لیا تھا کیونکہ بلاو بنایا تھا دن کو پھر میں نے نیکس ٹے گھر بھی جانا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں ساتھ تھوڑا سا بنا دیتی ہوں کہ نیکس ٹے بھی یہ تھوڑا سا چل جائے گا تو میں نیکس ٹے جو ہے نا اگر میں گھر بھی چلے گی تو بھی یہ تھوڑا سا کام ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ میں نے دہی بننے کے لئے رکھ دیا تھا ساتھ تا کہ یہ اچھے سے جم جائے اور سارے کاؤنٹرز میں نے کلین کر لیا بس صفائی برا یہاں پہ ہو گئی تھی اور یہ ہے جمتن کورما کی فائنل لک اور یہ میں نے رات کو بنایا تھا چھوٹا سا بھی لوگ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کرجئے گا تھانکی سو مچ فر واشنگ